موسیقی موسیقی اگر ایمان سے میرا بس چلے تو میں کرائیٹ ایڈیا یہ رکھ دوں پھر میں بولوں ایسٹرالوجر بنو یہ نام لے لینا ڈیٹ او برت لے لینا اور اس پہ ٹھوک دینا آپ ایک لمحے کو سوچیں ایک نام کے کوئی دس ہزار لوگ ہوتے ہوں گے اس ملک میں مل جائیں گے آپ کو تو ہر ایک کی خسمت تو یقصانی ہوتی اور صرف ڈیٹ او برت کے بھی ایک ہی ڈیٹ او برت کے بھی ہزاروں لوگ مل جائیں گے تو سب کی خسمت تو یقصانی ہوتی یہ کھلوار کرتے ہیں اتنے پاکیزہ علم کے ساتھ اور یقین ہمیشہ رکھئے اللہ کی ذات پہ اللہ کا نام پڑھئے صدقہ دیجئے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے آپ تو انشاءاللہ اول عزیز آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی اور دوسری چیز ایک چیز میں آج کل جو معاشرے میں ہو رہا ہے جو یہ باقیات ہو رہے ہیں بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور یعنی قتل و غارتگری اور بہیمانہ سلوک اتنے ہو گئے مجھے ایمان سے اللہ سے ڈل لگنے لگا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالی کچھ ایسا نہ کر دے جس سے سب میڑیا ہے تو اللہ سے استغفار کریں اور توبہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے مثلا یہ درندگیاں اور یہ انتہائی حد تک ظالمانہ سلوک جو معصوم بچے اور بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ میں نے کبھی اس طرح اتنی شدت کے ساتھ اتنے متواتر واقعات نہیں دیکھے لیکن بہرحال اللہ تعالی اپنا کرم کرنے والا ہے پنج تن پاک کے صدقے تو بسم اللہ رحمان الرحیم کے ساتھ میں پہلے کالر سے میری بات کرائیے گا ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام خاتون فرمائیے گا جی بھئی میری بائیس اگست بائیس اگست آپ نے فرمایا اور آپ کون سے سن میں پیدا ہوئی خاتون نائنٹی ایٹی سیون نائنٹی ایٹی سیون میں آپ پیدا ہوئی آپ کتنے بجے پیدا ہوئی تقریبا دس یارہ بجے صبح اب دیکھیں آپ نے پھر ایک ڈنڈی مار دی میں ٹائم آب بجے یارہ بجے آری چلیں اور آپ کہاں پیدا ہوئی تھی خاتون کراچی میں کراچی میں پیدا ہوئی ایک سکنڈ مجھے دیجئے گا خاتون میں بتاتا ہوں میں یہ بتاتا ہوں آپ کو میں یہ بول رہا تھا پہلے مجھے سن لیجئے پھر آپ بولیے گا تاکہ میں ایویلیویٹ تو کلوں نہیں یہ ذائچہ آپ کا ہے یا نہیں دیکھیں خاتون اس ذائچہ کے حساب سے ویسے تو زندگی آپ کو دے گی بہت کچھ مگر ایک بات میری بہن یہ بتائیں دو ہزار چودہ کے بعد سے لے کر جو آپ نے ابھی تک کا وقت گزار رہی ہیں آپ اس دور میں آپ کو زندگی کے اندر پریشانیاں پرابلم ٹینشن مینٹل ڈسٹرمنٹ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہی ہیں جاری سے بہت اچھا ہوں آپ سے کسٹر یہ ٹائٹس بہت یہ دولوں رشتوں میں سے کون چھتا اب اس طرح میں وہ آپ سے پوچھنا تھا وہ بھی میں بتا دوں گا پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیفیت جو گزری ہے پچھلے پانچ سال کے اندر آپ کے زندگی اچھا دوسرا یہ بہت برا وقت گزرا ہے ہاں بہت برا وقت گزرا ہے بنیادی طور پر آپ کے اجزائیچے میں سب سے اچھی بات یہ کہ توقل پرس خاتون ہے آپ اور ڈپریشن میں نہیں گئی یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے ساتھ اچھا اب یہ بتائیں جن صاحب کا آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ میرے لیے یہ بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں کیا ان کی ڈیٹ او برد ٹائم او برد ہے آپ کے پاس جی ایٹ کی تو ستائیس جولائی ہے نہیں ٹائم او برد بھی ہے ان کا آپ کے پاس جی وہ تو نہیں ہے اچھا میری بہن دیکھیں پھر اس کے بعد تو آپ سرجن کو کہہ رہی ہیں کہ بداؤٹ نشتر کے آپریشن کرو اب میں ایک حد تک ایک حد تک جسے کہتے ہیں نا سرٹن لیول تک یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے جی میرا نام سبہ ہے اچھا جو رشتیں آئیں ان صاحب کا نام بتائیے گا پہلا کباہت ہو رہی ہے چلیں تو آپ یہاں سکرین پہ اپنا ساری کنٹول لوم میں اپنا نمبر دے دیجئے پھر مجھے بعد میں فون کر لیجئے گا میں سمجھ گیا آپ لوگوں کے سامنے نہیں بتانا چاہیے کوئی بات نہیں خاتون میں آپ کو بتا دوں گا کہ which is the best one for you تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں انشاءاللہ لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ خاتون ایک آپ چیز ضرور سن لیجئے ایک تو ہر منگل کے دن ایک پاولال مسور کی دال اللہ کے نام پہ دے دیجئے اور دوسرا آپ نا سورہ تاہا اور اس کے ساتھ آیت القرسی کو تین مرتبہ اگر آپ اول و آخر درود کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ نہ آپ کو ہمائیوں سے پوچھنے کی ضرورت پڑھے گی نہ کسی اور سے اور اللہ ویسی برکت پیدا کر دے گا آپ کے کاموں میں اور جو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے میرے رب جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر دے بہت شکریہ بہن نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون سر مجھے اپنے کہن کی شادی کے بار میں پوچھنا ہے ارے شادی کا آپ مجھے مسئلہ نہ بتایا کریں مجھے صرف ڈیٹ او بر ٹائم او بر بتایا کریں سر ان کی ہے چودہ نومبر چودہ نومبر انیس سو نوے انیس سو نوے اور کتنے بجے صبح سات بجے کون ہے جو جن کا آپ بتا رہی ہیں کون ہے اچھا میرے خزان ہے اچھا کہاں پیدا ہوئے یہ سرگودہ میں اچھا ایک منٹ خاتون دیجئے گا سرگودہ یہ خاتون خاتون یہ نہیں پیسہ تو آئے گا اس بندے کے پاس ٹھیک ٹھاک قسم کا اور بندہ بھی اچھا ہے اور بڑا ترتیب والا آدمی ہے مگر یہ کہ ان کے ذائچے میں منگلک دوش لگا ہوئے ایسے لوگوں کی آپ چھتی زفعہ میں اسکریم پر بتا چکا ہوں کہ منگلک دوش جو ہے وہ دو ریزن پیدا کرتا ہے یہ تو شادی کو بہت ڈیلے کرا دیتا ہے بہت حکم اللہ اور شادی ہوتے مٹیریلائز ہوتے ہوتے اٹک دیئے اب یہ جو ان کے مرد ہیں عورت کے ذائچے میں تو ذرا اچھا بہت اچھا نہیں بلکل نہیں ہوتا مرد کے ذائچے میں بھی ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی شادی میں مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں اور لیٹ شادی ہوتی ہے لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ان کے لیے کب سے بہتر وقت شروع ہو رہا ہے تو وہ میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں خاتون میرے رب نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے سطح پہ ان کا یہ دور اسی سال فروری سے شروع ہو رہا ہے اور اگر آپ لوگوں نے کابیشے کی اور اللہ تعالیٰ کا کرم رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو ہزار اٹھارہ کا سال اور دو ہزار انیس کے اپریل تک یہ سلسلہ بن جائے گا ایک کام ان کے لیے کر لیجئے تاکہ ان کی چیزیں بہتر ہو نمبر ایک تو یہ ہر منگل کے دن ہر ایوری ٹیوزڈے جو میں ایک بڑا انیوجیل ٹوٹ کا بتاتا ہوں کہ گوش کی گائے کی گوش کی یا بکرے کی گوش کی نو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں یہ اپنے جس تھوڑا سا گوش بھی لگا بہت اور ڈیزن میٹر کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے جسم سے لگائیں اور یہ بازار میں گلیوں میں جو عوارہ کتے گھومتے ان کو ڈال دیں اور ایک ان کے لیے وظیفہ نوٹ فرما لیجئے اول و آخر درودِ ابراہیمی آٹھ مرتبہ درمیان میں آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ آٹھ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ تاہہ اور ایک مرتبہ آیت القرصی یہ پڑھ کے پھوک لیں انشاءاللہ والعزیز یہ بہتر ہو جائیں گے اور ان کا سلسلہ بھی بن جائے گا بہت شکریہ خاتور خواتین و ذرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں خوش آمدیت کہتا ہے آپ کو اور کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو مجھے آواز بھی ہلو ہلو اسا ایکم جی بالکم سلام بی بی فرمائیے گا جی میں گڑیا بات کر رہی ہوں مجھے اپنے بلکی آپ گڑیا جہاں سے بھی بول رہی ہیں آپ کس کے متعلق پوچھیں گی جی آپ لوگاں لاؤڈ بولیں گے مجھے آواز ہلکی آ رہی ہے خاتون آپ اپنے ٹیلی بیجن کی آواز کو بند کر دیں گی تو میں بھی آپ کو بہتر سن سکوں گا آپ بھی مجھے بہتر سن سکیں گی ٹیلی بیجن کی آواز کو بند کریں ابھی آپ کو آواز آئی گی ہلو جی بھڑی اب آگئی نا آپ بتائیں گڑیا کس کے متعلق آپ پوچھنا چاہ رہی ہے جی میں ساری کے آبار پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کیا کرنا چاہ رہی ہے اچھا آپ اپنی date of birth بتائیے گڑیا جی نائن اکٹوبر آپ کون سے سن میں پیدا ہوئی نائن اکٹوبر نائیٹی نائنکی تری اچھا آپ کتنے بجے پیدا ہوئی دس پہنٹالیس صبح میں یا شام میں رات یعنی ایم پی ایم یعنی صبح پیدا ہوئی آپ دس پہتالیس یا رات کو دس پہتالیس صبح میں ایم میں اچھا یہ پیچھے امہ بیٹھی مئی ہے آپ کی جو ان کی آواز آ لیے کہاں پیدا ہوئی آپ کہاں کراچی آپ کہاں پہ پیدا ہوئی خاتون کراچی میں کراچی میں پیدا ہوئی ایک سیکنڈ دیجئے گا اللہ پر گریہ جی آپ کا بھی اتفاق آپ کہہ لیجئے منگلک دوش لگاوا ہے مگر یہ کہ آپ ایک تو گریہ آپ دیکھئے نمبر ایک تو آپ نہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی آپ فیلال بلیک اور ریٹ کلر کو متروک کر دیں چھوڑ دیں اس کو نہ پہنے آپ جب بھی پہنیں گی یہ آپ کے رشتے مٹیریلائز ہونے میں بہت زیادہ ہنڈرنس پیدا کرے گا رکاوٹ پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکل سورت بھی اچھی دیئے امکان مجھے یہ لگتا ہے شادی غیروں میں ہوگی دل کی بھی بہت اچھی ہیں آپ اور ایک اچھا اچھا جسے کہلیں ذائچہ ہے مگر یہ کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے تو ہوتے ہیں مگر ان میں ایک پرابلم بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے فیصلے کرتے وقت وہ تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور زندگی میں آپ کو گریہ آپ سننے ہی میری بات آپ کو مشہور ہونے کا اور شہرت کا بہت زیادہ شوق ہے بہت زیادہ آپ کو یہ بھی شوق رہے گا اور آپ نارمل کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہوتی ہیں آپ کو ایکسٹر آرڈینری چیز یا ایکسٹر آرڈینری اپنی ذات کے حوالے سے بھی کوئی اچھیرمنٹ ہو تو وہ اچھی لگتی ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لگجیریس لائف کو بڑا پسند کرتے ہیں اس کو ہماری اسٹرالوجی میں کہتے ہیں کہ یہ ایک تو آپ کے ذائچے میں گچکیسری یوگ بناوائے نگاہوں کا عاملہ یوگ بناوائے راج یوگ بناوائے یہ ایسا لوگ ابتدائی زندگی اگر نارمل بھی گزارے تو ان کی بات کی زندگی میں ایک دم خوشحالی اور پروسپیریٹی آتی ہے اور امکان یہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے دو ہزار اٹھارہ کا سال بہت اہامیت کا حامل ہوگا اور اس سال میں کوئی ایسی داگویل ڈل جائے گی جو آپ کے لیے شادی کا سبب بن جائے گی اور آپ نے کرنا کیا ہے گوڑیا جی وہ بھی سن لیجئے اب یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں اسکرین پہ نوٹ کریں نمبر ایک تو آپ نے ہر ہفتے کے دن ایک پاؤ کالا چنہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیجئے ہر منگل کے دن ایک پاؤ لال مسور کی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیجئے اور آپ نے گوڑیا پڑھنا یہ ہے اول و آخر درود ابراہیمی یا قابض ہو یا والی ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو نو مرتبہ سورہ فاتحہ نو مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ تاہہ اور اس کے بعد نو مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کے اور اگر بہت اچھا کرنا چاہتی ہیں ودیفے کو تو نو مرتبہ آخر میں نصر من اللہ وفتہن قریب بھی لگا لیجئے تو انشاءاللہ العزیز جو میں نے آپ کو ٹائم فریم دیا ہے اس میں آپ بہتر ہو جائیں گی اور کوشش کریے گا کہ آپ بلیک کلر نہ پہنیں ونہ آپ کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوگا ماں سوائے مہرم الحرام کے تقدس کے علاوہ عموماً اس کو اوائٹ کیجئے گا بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو السلام علیکم جی والیکم سلام خاتون فرمائیے گا مجھے اپنی بھائی سے شادی شلیہ پوچنا ہے بھائی کی ٹٹو پر سے پانچ نومبر پانچ نومبر ون نائن سیون ایٹ ون نائن سیون ایٹ اتوار کا دن دو بچ کے پچاس منٹ دوپہر دوپہر اچھا یہ کہاں پیدا ہوئے تھے خاتون کرانچی میں آج کرانچی کے کالر ہی فوراں ظاہر ہے وہ آپ کا کوڈ لمبا نہیں ہوتا تو وہ جلدی سوچنگ ہو جاتی ہے بنید بھائی دیکھیں میں آپ سچ سننا چاہتی ہیں خوش ہونا چاہتی ہیں خاتون بلکل سچ بلکل سچ دیکھیں میری بہن اس کی شادی ضرور کریے اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں لیکن اس بات کے قوی امکان ہیں کہ ان کی دو شادیاں بھی ہو سکتی ہیں تین شادیاں بھی ہو سکتی ہیں اور پہلی شادی تھوڑی سی لیٹ ہوگی لیکن بہت سو سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا ذمہ داری اپنے اوپر اتنی نہ لیجئے گا کہ بعد میں آپ کو کوئی ڈس اپائنٹمنٹ ہو اور یہ جو ہے نا انسان بہت اچھا ہے یہ ملک سے باہر جا سکتا ہے مگر اس کے ساتھ ایک پرابلم یہ کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے ان کے کاموں میں تھوڑے سے رکاوٹیں ہوتو رہی ہیں چیزیں مگر اٹک اٹک کے ہو رہی ہیں اور کوئی چیز ان کی نا پراپر وے میں نہیں ہوتی دوسرا ان کے خواب بڑے سچے ہوتے ہیں ایک کمال ان کے ذائچے میں یہ ہے کہ اگر ان کی جیم میں سو روپے پڑے میں ضرورت ہزار کیے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اور دوسرا ایسے آدمی کا انٹیوٹی پاور بہت اچھا ہوتا ہے ایک جگہ ٹکے نہیں بیٹھتے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ اب آپ نے شادی کی حوالے سے جو سوال کیا ہے امکان تو دیکھیں خاتون دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں بہت قوی ہے اس بات کا اور بہت مضبوط امکان ہے کہ ان کی شادی کا سلسلہ ان دو سالوں میں بن جائے اور اللہ کرے میں تو یہ کروں گا کہ آپ کو وہ نہیں کہوں گا کہ میں جو میں نے آپ کو شروع میں بات کہی کہ ان کی ایک سزائی شادی ہونے کا امکان ہے اب اگر اسلام یا ضرور شرع بات کریں تو وہ کوئی گناہ تو نہیں ہے اگر آپ مساویانہ سلوک کر سکتے ہیں تو آپ کریں مگر آج کل کے دور میں اس بات کی امکانات بہت کم ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی میں برکت دے دے تو اس کے لیے ان کو بولیں کہ ہر میں جو بتاتا ہوں ہر منگل کو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جو ہوتی ہیں گوش کی وہ ان کے جسم سے لگائیں اور اللہ کے نام پہ ظاہر ہے وہ بھی کتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں ان کو ڈلوا دے اور ہر ہفتے کے دن انہوں نے کیا کرنا ہے سرسوں کا تیل لینا ہے جسے ہم مسترڈ آئل کہتے ہیں ایک پاؤ لے لیں آدھا پاؤ لے لیں اور کالی ڈالیا کالا چنہ لے لیں اور اپنے بھائی کو کہیں اپنا دائیں ہاتھ رکھیں بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھ گئے کسی کو بھی دے دیں ایون کہ گھر میں کام کرنے والی ماسی کو بھی آپ دے سکتی ہیں اور دوسرا صرف مختصر بتا رہا ہوں کہ فرمان آقا سیدنا مولا علی کہ استغفار پڑھے اور استغفار کو تین سو تیرہ کی تعداد میں پڑھیں اور اول و آخر تین دفعہ درود پڑھیں یہ تین سو تیرہ کا فگر بڑا جو ہے امپورٹنٹ ہے اور آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں کی ہسٹری کی یاد داشت کے لیے میں بتا دوں کہ تین سو تیرہ ہی مسلمانوں کی تعداد تھی غزوہ بذر میں اور غزوہ بذر کا جو مارکہ تھا وہ کیا مارکہ تھا اس سے بڑا امتحان میں نے پوری دنیا کی ہسٹری میں نہیں دیکھا مطلب اس سے بڑا کیا امتحان ہوگا کہ باپ کے سامنے بیٹا مامو کے سامنے بھانجا اولاد کے سامنے باپ اور اللہ کی خاطر وہ تلوار چلتی تھی تو پھر آپ سوچ لیں اس سے بڑا امتحان اللہ تعالی نے کس کا لیا ہوگا اور یہ لوگ کہتے نا مجھ پہ مسئیبت آگئی میں نے بہت تکلیفیں سیلی میں نے یہ بہت کا لیا اس پہ صبر کریں اور ایک چیز کا خیال یہ تمام ناظرین کے لیے بولا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف سب سے زیادہ مسئیبتیں اور سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پہ آتی ہیں نبیوں پہ آتی ہیں نبیوں کے بعد صحابہ کرام نے تکالیف اٹھائیں ہسٹری پڑھ لیجئے اور ان کے بعد اولیاء کرام پہ آتی ہیں تو عام ہم مسلمان تو اللہ تعالی ہماری عقاد کے حساب سے ہم پہ بھیگتا ہے لیکن اور پھر وہ بفرمانے آقا سیدنا مولا علی میں کس کریں پہچانو کہ یہ آزمائش ہے یا میری سزا ہے کہ اگر تو اللہ کی طرف جائے تو یہ تیری آزمائش ہے اور اگر دنیا کی طرف بھاگے تو یہ تیری سزا ہے خواتین و حضرات ایک بریک بریک کے بعد آپ کی کاؤز دوبارہ لیتا ہوں جیسے میں تو ریکوست کروں گا اقرار بھائی سے بھی ریکوست کروں گا اور میں ہر پروگرام میں ارث کرتا ہوں کہ میں آج بیچ میں ہی بتا رہا ہوں تاکہ لوگ ان کو اپروچ نہ کریں خواتین و حضرات سوشل میڈیا پہ میری کوئی آئیڈیز نہیں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ میرے نام سے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور وہ لہور کے اندر وہ شخص ہے جو یہ آپریٹ کرتا ہے میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں برائے مہروانی ان نمبروں پہ اپروچ نہ کریں اور سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ مجھے اپروچ نہ کریں کیونکہ وہ سب فیک اور جالی آئیڈیز ہیں یہ ہر پروگرام میں میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اپروچ نہ کریں میرے نام سے پتہ نہیں کتنی آئیڈیز بنا رکھی ہیں تو برائے مہروانی ان کو نہ اپروچ کیا کریں کہاں اپروچ کرنا ہے پورا شو سنا کریں آخر میں میں آپ کو بتاتا ہوں اے آر وائی اور اپنے آفیس کا ایڈرس تو بسم اللہ رمانی رہیم کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی فرمائیے گا جناب میں سر آپ کی آوار ڈسٹارٹ ہو رہی ہے جناب میں راشد لطیق بات کر رہا ہوں کراچی کے جی بھائی راشد لطیق صاحب جناب میں نے دو ہزار دس میں پاکستان نیوی سے ڈیٹائرمنٹ ڈی تھی اور اس کے بعد مختلف مجھے نہ بتائیں مجھے ڈیٹ آف برڈ ٹائم آف برڈ بتائیں آج پتہ نہیں لوگ ڈیٹ آف برڈ ہے میری سر بائیس اپریل انیس سو ستر اور راشد بھائی صبح دس بجے کا ٹائم صبح دس بجے یقیناً آپ بھی کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہوں گے نہیں سر میں لاہور میں پیدا ہوں گے اچھا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کراچی سے بات کر رہے ہیں اور لاہور کے صحابے چلے بارہ پاکستان کا ہر خطہ ہمارے لیے قابل اترام اور اللہ ہر ایک پہ اپنا کرم کرے دیکھیں سر راشد بھائی آپ کا جو یہاں میں زائچہ دیکھ رہا ہوں دو ہزار گیارہ کے مارچ کے بعد سے زندگی میں اگر آپ پچاس ہزار چیزوں میں بھی ہاتھ ڈالیں گے ریزل زیرو بٹا زیرو آئے گا آپ سننا ہے راشد بھائی جی جی میں سننا تو یہ دو ہزار گیارہ کے بعد آپ بھٹک رہے ہیں آپ کی سمجھ بھی نہیں آرہا میں کیا کروں کیا نہ کروں اب میں جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کرنے والی تو میرے رب کی ذات اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا آپ راشد بھائی میں آپ کو ایک یہ ایڈوائز کروں گا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ڈپلومہ کر کے یا کوئی آئی ٹی کا سینٹر یا کال سینٹر آپ اگر جاپ کرنی ہے تو وہ جوائن کریں اور اگر بزنس کرنا ہے تو تین چیزوں کا کام کریں ایک زمین کی نیچے پیدا ہونے والی گیس وہ گیس جو پتہ نہیں سی این جی یا الین جی کی شکل میں ہم یوز کرتے ہیں نمبر ٹو کیمیکلز کا کام پیسٹسائٹ کا کام یہ جو نہیں ہوتی جو فصلوں پہ چھڑکاؤ کرتے ہیں زہریلی چیزوں کا جسے یہ ہشرات الارض کو ماننے والے ان کا کام یا انفرمیشن ٹیکنالوجی کا کام یا الیکٹرونک کا کام کریں انشاءاللہ والعزیز میرے اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے آج کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ دو ہزار اٹھارہ کے مارچ کے بعد سے آپ کی زندگی جو آج اتفاق ہے بار بار ٹوٹکا آرہا ہے نو ہڈیاں چھوٹی چھوٹی گائیں بکرے کے گوش کی آپ نے کتوں کو ڈال دینی چاہے آپ اتوار کو لے کے رکھ لیں اب آپ کے رسق کے لیے اللہ تعالی آپ پہ مہربان ہو جائے اس کے لیے آپ کیا پڑھیں اول استغفار استغفر اللہ ربی من کل ازم بم وات بو الہی یہ پڑھیں اور اس کے ساتھ سو مرتبہ کلمہ تیبہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور سو مرتبہ یا رحمان ارحم اچھا کچھ لوگ یہ سوچ سکتے کلمہ کے بعد تو بھائی یہ میری عادت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا نام آئے چاہے وہ کلمہ کی صورت میں آئے چاہے وہ کسی بھی صورت میں آئے یا دل میں یا زبان پہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پڑھ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ مولانا صاحب جو ہیں وہ اتراز نہ کر دیں اس لیے میں نے ایک کلیریفیکیشن دی اور یہ میرے اپنا ذاتی عمل ہے تو انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کا حکم ہوا تو پنجتن پاک کے سطحے آپ کا کام ہو جائے گا اور بہت شکریہ اور اگر آپ کراچی میں ہی رہائش پذیر ہیں تو میں آپ کو ایک جگہ بھیجتا ہوں یہ سے دعا کریں کہ اے میرے رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجتن پاک چار خلفہ راشدین تمام صحابہ کرام تمام اہل اللہ اور ان کے صدقے میرے حال پر رحم فرما تو جب آپ اللہ کے ولی کے در پر جا کے اللہ سے دعا مانگیں گے مقام کا بھی تو فرق ہوتا نا لیکن جگہ اور مقامات کا فرق انسان کی چیزوں پہ بھی فرق ڈالتا ہے جو میں کہتا ہوں یہاں سے باہر چلے جائیں باہر سے یہاں آجائیں یہاں بہتر رہے گا لانگیٹیوٹ لیٹیٹیوٹ جب چینج ہوتے تو انسان کی خسمت پہ اس کے انفلینس اور اس کے existence پلینیٹری ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپ کر لیں انشاءاللہ آپ راشد بہتر ہو جائیں جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہیلو سلام بھائی فرمائی گا جی میری گیٹ برد پچیس سپٹیمبر انیس و نینانوے پچیس سپٹیمبر انیس و نینانوے میں آپ پیدا ہوئے کتنے بجے پیدا ہوئے یہ مارننگ ریٹائیم پیدا ہوئے تھا یہ سات آٹھ کی درمیان چیز ہے یہ آپ لوگ کر دیتے ہیں میرے لئے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے سات آٹھ ایک ٹائم ہوتا ہے کہاں پیدا ہوئے تھے آپ یہ آپ اتنی دپریس آواز میں کیوں بات کر رہے ہیں مثلا وہ آپ کی آواز میں ایک عجیب سا اگر یہ میں ڈالا ساڑھے سات کا اگر یہ آپ کا ذائچہ ہے تو آپ کو بے انتہا ذہین آدمی ہونا چاہیے ہلو آپ سننا ہیں میری بات بے انتہا ذہین ہونا چاہیے مگر ایک میرے بھائی ایک کوشش کریے گا ایک آپ کو برادرانہ ایڈوائز دے رہا ہوں بڑے بھائی کی حیثیت میں سمجھ لیں اپنے سے بڑے کی حیثیت میں دیکھ لیں دیکھیں آپ کے ذائچے میں ایک یوگ بناوا ہے کہ آپ کو زندگی میں غلط قسم کی چیزوں کی طرف بڑے مواقع ملیں گے اور بہت چھوٹی عمر سے ملیں گے مگر آپ کی کنڈلی اور آپ کا ذائچہ یہ کہتا ہے کہ جب تک زندگی میں آپ شریعت کے مطابق اور اسلام کے مطابق اپنی لائف گزار گے تو آپ پہ بے پناہ خوشحالی آئے گی کیونکہ آپ کے نصیب میں حرام کی آمدنی نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نصیب میں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک روپیہ حرام کا ملتا ہے تو سو روپے حلال کے چلے آتے ہیں ان کو راسی نہیں آتا تو آپ میند کیجئے آپ کے لیے میڈیسن کی فیلڈ بھی اچھی رہ گی اور صرف استقفار پڑھا کریں خواتین وزرات وقت میرے پروڈیسر کہہ رہے ہیں کہ کالوں کا بہن تہار اشی تو اگر آپ پروگرام کے علاوہ پانچ دس منٹ کے گیر سے کر لیں تو خواتین عزرات ایک عرض میں ہمیشہ کرتا ہوں میری سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر کوئی کنیکٹیوٹی نہیں سب میرے نام سے جھوٹی بکواس اور جالی آئیڈیز لوگوں نے بنائی بھی ان پہ اپروچ نہ کریں مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے نمبر ایک ای آر وائی ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح گیارہ سے ساڑھے گیارہ اور اتوار کو صبح دس سے ساڑھے دس اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں اس کے علاوہ کہیں نہیں بیٹھتا اور وہ جگہ ہے پی سی ہوتل کرانچی ہوتل پال کانٹینینٹل کرانچی وہاں کا میرا نمبر ہے 3568 5501 دوپہر کے دھائی تین بجے سے رات کے آٹھ بجے تک میرے اسسسٹنٹ سے پر 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 کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنڈمنٹ لے سکتے اور اوورسید لوگوں کو میں کہوں گا کہ جب آپ مجھے اپروچ کریں تو میرے اسسسٹنٹ کو کہیں آئی ایمو پہ یا اسکائب پہ ہمائیوں صاحب کو ایک نظر دکھا دیجئے تاکہ آپ بھی مجھے دیکھ لیں دھوکے کا بھی کوئی ڈے ہے جس کی وجہ سے کل کا پروگرام ڈراپ کیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے اگلے ہفتے کو ملاقات ہوگی اور اتوار کو میں منتلی پریڈکشن دوں گا ماہ فروری کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے بطن عزیز پہ اپنا رحم و کرم فرمائے میرے مالک کے کائنات جو دشمن اس کے خلاف اپنے پلان بنا رہے ہیں ان کو ناکام کر اور اس ملک پہ ہمیشہ کرم کر اور اس ملک کے ہر ہمدرد پہ اپنا کرم کر ہمائی محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ اور پروگرام کے دس منٹ بعد آپ کی کالز لیتا ہوں فی امان اللہ